سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونشل على رسوله الكریم اما بعد امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرش کرنا چاہتا ہوں کہ عرش کے سائے میں کون لوگ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا قال سبعة يزلهم اللہ تعالی في زله یوم لا زل إلا زله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في اللہ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذكر الله خاليا ففاصت عيناه رواه البخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سات شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ نصیف فرمائے گا اس دن اللہ تبارک و تعالی کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک امام عادل حادل حبمران منصف بادشاہ نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالی کے عبادت میں زندگی گزارے تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو مسجد سے بہار آیا جسم اس کا بہار ہے لیکن دل اس کا مسجد کے اندر رہتا ہے چوتھا وہ شخص وہ دو شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہی ایک دوسرے سے چدہ ہوتے ہیں متفرق ہوتے ہیں پانچوہ وہ شخص کہ جس کو کوئی خوبصورت اور حسینہ گناہ کرنے پر آمادہ کرے اس کو دعواتِ گناہ دے اور وہ یوں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں چھٹا وہ شخص ہے کہ جو ایسے چھپ چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا کیا خیرات کی کیا صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی بتا نہ جلے ساتوہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اس کے آنسو بہ پڑیں تنہائی میں اللہ کے عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کی یاد میں اس کے آنسو بہ جائیں دوستو یہ سات شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن اللہ تعالی کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سات شخصوں میں شامل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سات شخصوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ